لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُعُو وَالْفَوَاحِشْ وَرْبِحَيَائِيْكَ كَامُوْسَ بَجْتَتَهِينَ وَأَمْرُهُمْ شُعُرَى وَإِذَا مَا غَظِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ فرمایا جب غصہ آتا ہے تو ماف کرتے ہیں ہمیشہ غصہ جاری کرنا یہ مرد ہونے کی علامت نہیں ہے یہ ہلاکو خان یا چنگیز خان ہونے کی علامت ہے لوگ کہتے ہیں جب میرا جب میٹر گھومتا ہے نا میٹر تو میں پھر دیکھتا نہیں ہوں یعنی بعض عیب ایسے ہیں کہ وہ ہیں عیب مگر ان کو آج کل ایک خوشنوما لیول لگا کے پیش کیا جاتا ہے گوئی ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے اکثر نوجوانوں کو دیکھاؤ گا نا آپ نے کہتے ہیں یار میں تو جب میرا میٹر گھومتا ہے تو میں تو دیکھتے ہی نہیں میرا باپ ہے میری ماں ہے میں تو سنا دیتا ہوں کہتے ہیں نا لوگ میں تو دیکھتے نہیں بوس ہے کون ہے تو یہ خوبی کی بات نہیں ہے یہ آپ کے اندر بہت بڑا عیب ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ غصہ کس پہ جاری کرنا ہے اور کس پہ جاری نہیں کرنا اور جس پہ جاری کرنا بھی ہے تو اس پہ کتنا جاری کرنا ہے اور کتنا سبر کرنا ہے تو آپ کو یہ چیز پتا ہی نہیں ہے تو آپ میں اور گدے میں کوئی فرق نہیں ہے تو جب بھی کوئی ایسا کہا ہے کہ میرا جب میٹر گھومتا پھر میں نہیں دیکھتا تو آپ بولو کہ ہمیں آپ پتا چلا ہے کہ آپ گدے کے خاندان سے بیلونگ کرتے ہیں ہمیں اب پتا چلا ہے کہ آپ انسان نہیں ہیں تو اب اس کا میٹر گھومے گا اس بات پہ ٹھیک ٹھیک ہے اور پھر وہ دیکھے گا نہیں کہ آپ کیا ہیں کون ہیں تو اس لئے اپنی ذمہ داری پہ آپ اس کو کہیں مجھے نہیں بتائیے گا کہ ہم نے اس کو کہا تھا لیکن جب وہ تھنڈا ہو جائے اس وقت بتا دیں اس کو تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے غصے میں دیکھنا چاہیے بڑے کے سامنے غصہ جاری کرنا یہ بے عدبی ہے اور چھوٹے کے سامنے غصہ جاری کرنا بے موقع اگر ہو آپ کو پتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہے یہ اپنی بھڑاس نکالنا چاہتے ہو تو یہ بھی ظلم ہے یہ نہیں کہ غصہ آنا ہی غلط ہے یا غصہ کبھی جاری نہیں کرنا چاہیے جہاں شریعت نے اجازت دی ہے غصہ جاری کرنے کی وہاں تو جاری کرنا چاہیے لیکن عام طور پر لوگ اس میں اعتدال سے تجاوز کرتے ہیں اس لئے حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے کرتے تھے کہ اس زمانے میں بہتر یہی ہے کہ جب غصہ آئے تو اس وقت کچھ بھی نہ کرو کیونکہ حدود پر قائم لوگ نہیں رہتے غصہ آئے تو گھر سے باہر نکل جاؤ وہاں سے جھڑے جاؤ جب تھنڈے ہو جاؤ پھر دیکھو کہ میں نے کیا کرنا ہے سمجھ رہے ہیں ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا تو وہ کوئی درمیان میں سالس تھا وہ اتنا غصہ تھا تو وہ صاحب درمیان میں پڑے ہوئے تھے سلو کرانے کے لئے نا دونوں کی تو شور ادھر بیٹھا ہوا ہے بیوی اس کی کہیں دوسرے گھر میں تھی تو اس کی بیوی نے فون پہ اس کو بتایا کہ میرے میاں ایسے ہیں تو اس کو غصہ آیا اس نے کہا میں جا کے ابھی اس کا مو توڑ دوں گا جا کے میں بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں تو اس صاحب انہیں کہنے لگے کہ ابھی آپ غصے میں ہیں ابھی نہ جائیں اس نے کہا نہیں میں بھی جاؤں گا انہوں نے کہا ایسا ہے کہ آپ نہ دو گھنٹے بعد جا کے تلوار سے گردن اڑا دینا اس کی لیکن ابھی نہ جائیں آپ ان کو بتا تھا دو گھنٹے بعد اس کا غصہ کیا ہو جائے گا تھنڈا ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی مجھ جائیں آپ دو گھنٹے بعد جائیں اور مکہ نہیں ماریں بلکہ تلوار سے گردن اڑا دیں وہی ہوا کہ دو گھنٹے بعد غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور مکہ کا خیال بھی چلا گیا تو غصہ جب آ رہا ہوتا ہے اس وقت دل چاہتا ہے کہ میں اس کا مو توڑ دوں اور یہ کر دوں اور ایسے کر دوں تو اپنے نفس کو سمجھایا کرو کہ یار مو توڑنے سے کیا ہوتا ہے ایک تو دانٹ ٹوٹیں گے یہ اس سے کیا ہوتا ہے میں چھے گھنٹے بعد ہو سکتا ہے دو گھنٹے بعد غصہ نہ اتریں تو چھے گھنٹے کا دورانیا میں چھے گھنٹے بعد دائر جا کے کیا کر دوں گا گردن اڑا دوں گا لیکن ابھی نہیں بلکہ یہ کام کب ہوگا تو چھے گھنٹے تک کسی کا غصہ نہیں چلتا تو یہ بھی ایک نفس کو نا برائی سے روکنے کا ایک طریقہ ہے کہ یار ابھی چھبر کر جاؤ اگر نفس کو یہ کہنا کہ غصہ جب اتر جائے گا تو کروں گا تو بھی نفس نہیں مانتا بولے کہ کیوں ہوئی تو اس کو بولو بھائی چھے گھنٹے بعد غصے کی حالت میں ہی کروں گا یہ کام لیکن ابھی یہ کام نہیں ہوگا تو یہ کچھ نسخیں ہیں ٹوٹکیں ہیں لیکن اس وقت سوچنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب غصہ آتا ہے تو پھر انسان یہ باتیں نہیں سوچتا کہتے ہیں نہیں ابھی تلوار سے گردن بھی اڑے گی تو ابھی اڑے گی تو اللہ نے فرمایا کہ اہل جنت کی صفات کیا ہیں غصے میں برداش سے کام لیتے ہیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے نصفے قابو رکھتا ہے اور فرمایا کہ اقام الصلاة نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ اور بڑے معاملات آپس میں مشورے سے تیہ کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں زکاة دیتے ہیں زکاہ دیتے ہیں زکاہ دیتے ہیں